سب پرگاؤں میں ایک ربی نام کا انات اور گریب لڑکا رہتا تھا بہ اپنا گجارت ایک چائے کی دکان پر کام کر کے کرتا تھا ایک دن جب بہ برطن ساپ کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے ایک گلاس گر جاتا ہے اور بہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کا مالک اسے بہت ڈاڑتا ہے اور اس کی بیجیتی کرتا ہے ربی خاموسی سے یہ سب سنتا ہے اور اپنے مالک سے معافی مانگتا ہے بھی ہاتھ چوڑتا ہے اور بار بار بنتی کرتا ہے لیکن اس کا مالک پھر بھی اس کی بات نہیں ماتا ہے اور بہ اپنی دکان سے دھکا مار کر نکال دیتا ہے ربی بہاں سے اداع سوکر چلا جاتا ہے سام ہو جاتی ہے لیکن بہ ب کوئی دوسرا کام نہیں مل پاتا بہ راستے سے گجر ہی رہا ہوتا ہے کہ بہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک ٹھلے والا فل اور نیبو بیج رہا ہوتا ہے بہ اس کے پاس جاتا ہے اور فلو کا ریٹ پوچھتا ہے تو بہ فلو کا ریٹ بہت زیادہ بتاتا ہے اس لیے ربی نیبو کا ریٹ پوچھتا ہے بہ نیبو دو روپے کا ایک نیبو بتاتا ہے فلوالے سے کہتا ہے بھائی میں گریب آدمی ہوں مجھے ایک روپے کا ایک نیبو لگا لوں فلوالا مان جاتا ہے اور اسے ایک روپے کا ایک نیبو دے دیتا ہے پھر ربی دو کلومیٹر دور چلتا ہے اس کے بعد بہ ایک رومال پر نیبو رکھ کر انہیں بیچنے لگتا ہے اور دو روپے کا ایک نیبو بیج دیتا ہے جس سے اسے دگنا منافع ہو جاتا ہے بے رو جانا یہی کرتا ایک روپے کے بھاو سے خریدا نیبو دو روپے کے بھاو میں بیجتا اور اچھا خاصا منافع کما لیتا تھا ایک دن اس نے دیکھا ایک سموسے والے کی دکان پر ایک آدمی جو جو سے اللہ رہا تھا بہ آدمی اس سموسے والے سے کہہ رہا تھا جب تم سموسے بیجتے ہو تو پانی کیوں نہیں رکھتے ہو سموسے والے نے کہا بھیا میرا کام ہے سموسے بیجنا نہ کی پانی بلانا پانی آپ کہیں اور سے پیو یہ ہے سب دیکھ کر روپے کے دماغ میں بیچار آیا کیوں نہ میں نیبو پانی کی دکان اس سموسے والے دکان کے پاس میں رکھوں اس سے مجھے اچھا خاصا منافع ہوگا پھر دوسرے دن کو روپے یہی کرتا ہے صبح میں روپے نیبو پانی بیجتا اور سام میں نیبو اور بہن اچھا خاصا منافع کما لیتا تھا کچھ دن بیٹ گئے اور اب ربی یہ سب تصیف چکا تھا کہ سامان بیچنا اور خریدنا کیسے ہے ربی نے اپنی کمائی کے پیسے جوڑ کر ایک بڑا سا ٹھیلا لیا جس پہ بے پھل بیچنے لگا بے ٹھیلا اس نے اپنے مالک کی دکان کے آگے ہی لگایا تھا اس کا مالک یہ سب دیکھ کر حیران تھا بے ایک آدمی سے پوچھنے لگا یہ ہے اتنی جلدی اتنے بڑا ٹھیلا کیسے خرید سکتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنی دکان سے اسے لکھالا ہے بے آدمی نے بتایا کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ تو بہت ہی اچھا بیپاری ہے اور اچھا انسان بھی ہے ربی کا مالک من ہی من پستانے لگا ربی کی سپلتہ دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں فیل گئی اور یہ خبر مکھیا جی کے پاس بھی پہنچ گئی مکھیا جی نے یہ بات سرپن جی کو بھی بتائی سرپن جی سے کہا سرپن جی ایک ربی نام کا لڑکا ہے جو کی اچھا بیپاری ہے آپ چاہیں تو آپ کی ویڈیا کا رشتہ اس کے لیے کہلوا کر دیکھتا ہوں سرپن جی کہتے ہیں سبح کام میں دیری کس بات کی چلو آج ہی ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور میں خود اسے اپنی بیٹی کا رشتے کے لیے کہتے ہیں پھر وہے دونوں ربی کے ٹھیلے کے پاس جاتے ہیں ربی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے سو بھاگے ہیں جو سرپن جی میری ٹھیلے پر آئے ہیں بتائیے آپ کو کیا چاہیے تو سرپن جی کہتے ہیں ہم لینے نہیں دینے آئے ہیں ربی کہتا ہے معاف کرنا سرپن جی میں سمجھا نہیں پھر سرپن جی کہتے ہیں میں اپنی بیٹیا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں ربی یہ جان کر بہت خوش ہوتا ہے اور بہر رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہے پھر مکھیا جی اگلے مہینے کی انتیس تاریخ کو سو مورد بتاتے ہیں اور بہر راجی ہو جاتا ہے اور بہر کہتا ہے میں اپنے مالک کو جرور بلانا چاہوں گا پھر بہر اپنے مالک پر دکان پر جاتا ہے اور اسے پرنام کرتا ہے اور کہتا ہے مالک اگر آپ مجھے اس دن دکان سے نہ لکالتے تو آج میں سفل بیپاری نہیں بن پاتا آپ کا بہت بہت دھنے بات یہ سب سن کر مالک کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور بہر کہتا ہے نئی نئی بیٹا اس دن مجھ سے گلتی ہو گئی تم بہت اچھے انسان ہو اور میں تمہاری اچھائی کو سمجھ نہیں پایا مجھے ماف کر دو اور بہر اس سے مافی مانگتا ہے پھر بہر اپنے مالک سے کہتا ہے انتیس طریقوں میری سادھی ہے آپ کو جرور آنا ہے مالک کہتا ہے کیوں نہیں میں جرور آوں گا پھر ربی کی سادھی سرپن جی کی بیٹی سے ہو جاتی ہے تو بچوں ہمیں اس کہانے سے کیا سکسر ملتی ہے ہمیں کبھی بھی کسی کو لاچار اور کمجھول نہیں سمجھنا چاہیئے ہر انسان کا اپنا ایک مہد پہ ہوتا ہے